گیان دے ٹریزر میں آپ کا سواغت ہے اور ہم آپ کو بتائیں گے سادو سندوں کے سوروپ اور سادنہ رہ سکو دیکھیں سادو میں ہٹ یوگ کی شبدہ ولی ہے سادو سند کی اپنی ایک الگ ہی دنیا ہے باہر سے سامانے دیکھنے والے ان سادو کے بھی کئی نام اور پرکار ہوتے ہیں کچھ سادو اپنے ہٹ یوگ کے لیے جانے جاتے ہیں اور کچھ اپنے سب پردائے کے نام سے اجیل میں کچھ سمیہ پورو سمپنوے سیہست ماں پرد میں ایسے انیک سادو سندوں کی جمع وڑا لگا رہا جو اپنے ہٹ یوگ کے قارن لوگوں کے آکرسن کا کینڈر بنے ہوئے تھے ان کا پہناوا تو وچھتر ہے ساتھ ان کی سادنائے بھی وچھترتاؤں سے لبریش ہیں سادو سند اپنی کائیہ کو کشت دے کر عش سادنہ میں دن رات لگے رہتے ہیں سند کئی طرح کی سادنائے کرتے ہیں ان میں جو کچھ پرمک سادنائے ہیں وہ ہیں دنڈی یہ سادو اپنے ساتھ دنڈ وہا کمنڈر رکھتے ہیں دنڈ گروہ کپڑوں سے ڈھکا بانس کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے وہے کسی دھاتو کی وستو کو نہیں چھوٹے وہے بکشا کے لئے دن میں ایک بار جاتے ہیں پھر ہے الیسی بیا یہ شبد آلیکھ میں آتا ہے جو بکشا مانگتے سمیں سنیاسی بولتے ہیں وہے وسیز پرکار کے آبوشن جیسے تورا چھلہ یا دیجو چاندی پیتل یا تامے کے بنے ہوتے ہیں وہ پہنٹے ہیں یہ اپنی کمر میں چھوٹی چھوٹی گھنٹیاں بھی بانتے ہیں تاکہ لوگ کا دھیان ان کے اور آ کر ستو پھر ہے ادھر وہ مکھی وہ سادھو اپنا پیر اوپر اور سری نیچے رکھتے ہیں وہ اپنے پیروں کو کسی پیڑی کی ساکہ سے بان کر لٹکتے رہتے ہیں یہ ادھر وہ مکھی سادھنا ہے پھر ہے دھارشوری وہ سنیاسی جو دن رات کھڑے رہتے ہیں وہ کھڑے کھڑے بھوجن کرتے ہیں اور سوتے ہیں ایسے سادھوں کو ہٹ یوگی بھی کہا جاتا ہے پھر ہے ادھر وہ باہو وہ سنیاسی اپنے عشت کو پرسند کرنے کے لیے اپنا ایک یا دونوں ہاتھ اوپر رکھتے ہیں اسے ادھر وہ باہو سادھنا کہتے ہیں پھر ہے نکھی جو سادھو لمبے سمیہ تک اپنے ناکھنوں کو نہیں کاٹتا اسے نکھی کہا جاتا ہے ان کے ناکھن سامانے سے کئی گناہ زیادہ لمبے ہوتے ہیں پھر ہے مون ورتی وہ سادھو مون رہ کر سادھنا کرتے ہیں ان کو کچھ کہنا ہے تو کاغج پر لکھ کر دے جاتے ہیں پھر ہے جل ساجیوی وہ سادھو سریودے سے سریاز تک کسی ندی یا تعلاغ کے پانی میں کھڑے اوپر تپسیہ کرتے ہیں پھر ہے جل دھارا تپسیہ یہ سادھو گڑھا میں بیٹھ کر اپنے سر پر گھڑا رکھتے ہیں اور اس میں چھیت ہوتے ہیں گھڑے کا پانی چھدروں سے ہو کر ان کے سر کے اوپر ریستہ رہتا ہے پھر ہے فلاہاری وہ سادھو صرف فلوں پر گزر بسر کرتے ہیں بھوجن پر نینترن ان کا مکھ ادیش ہوتا ہے پھر ہے دودھا دھاری یہ سادھو صرف دودھ پی کر گزارہ کرتے ہیں پھر ہے علونا یہ سادھو بینا نمک کر کھانا کرتے ہیں پھر ہے سوسور وہ بکشا کے لیے ناریر سے بنے پاک یا خفر کا پریوں کرتے ہیں اور بکشاٹن کے سمیں سنشت درب جلاتے ہیں پھر ہے تیاغی یہ سادھو بکشا نہیں مانگتے ہیں جو مل جاتا ہے اسی پر گزارہ کرتے ہیں یہ ہوتے ہیں تیاغی سادھو پھر اب دھوتنی یہ مہیلا سنیاسی ہوتی ہے مالا پیانتی ہیں اور ترپنڈ بناتے ہیں بکشاٹن سے جیونیاپن کرتے ہیں پھر ہے ٹکر ناکت یہ سادھو بھہرم بھگوان کی پھوجا کرتے ہیں اور مٹی کے بنے پاتر میں بھوجن کرتے ہیں پھر ہے بھوپا بکشاٹن کے سمیں اپنے کمر یا پیر میں گھنٹیاں بانتے ہیں ناشتے ہیں اور بھہرم کی ستیتی میں گیت گاتے ہیں اس کے علاوہ پرمہنس دشنامی نگر ڈنگالی اگھوری آکاش مکھی کرلنگی آگھر گندھار بھوکھر قرور گھرواری سنیاسی عطور سنیاسی مانت سنیاسی انتہ سنیاسی چھیتر سنیاسی دشنامی گھاٹ اور چندروت سادھوں کی سادھنا کے لگلگ پرکار ہیں تو دھندواز آپ ہمارے چین پر سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹ دیچئے لنے وال